بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے مومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیرے کامل جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ علم ناشرحلہ کا صدرک پر مشتمل ہے اگر آپ اس کو ستائیس مرتبہ پڑھتے ہیں پھر آپ اس کو پانی پر دم کرتے ہیں اور آپ پھونک مار لیتے ہیں پھر اس کے کیا آپ کی زندگی میں موجزات ہوتے ہیں کیا اللہ کریم آپ کی جو پریشانی ہیں وہ کس طرح سے ختم کرتے ہیں اور کیا آپ کو اس کے بینیفٹ حاصل ہوں گے کس کس مقاصد کے لیے آپ کر سکتے ہیں انشاءالہ مکمل طور پر میں آپ سے ذکر کروں گی اس سے پہلے میں گزارش کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور مزید اپریئرز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جب نوٹفیکشن کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ بھی ہر نئے ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکشن کی صورت میں پہنچتی رہے یہ بزرگان دین اور بہت سے اولیاء اکرام اپنی زندگی میں اس عمل کو انہوں نے خاص رکھا ہے کبھی بھی نے کسی تنگی پریشانی کی صورتحال پیش آئی تو انہوں نے اللہ رب العزت کی مدد اپنی طرف انہی الفاظ کے ذریعے سے متوجہ کی اللہ کے فضل کرم سے انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور آپ کی مشکلات کو اللہ تعالیٰ دور فرماتے کوئی مشکل پریشانی ہے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی وہ پریشانی ختم فرمائیں گے یہ عمل آپ کو انشاءاللہ بے غم کر دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی پریشانی آپ سے دور فرمائیں گے کیونکہ سورہ علم نشرح جو ایسے کلمات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پوچھا علم نشرح لکہ صدر کیا نہیں کھول دیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ نہیں ہٹا دیا یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرمارے ہیں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کلام فرمارے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے ہیں تو انشاءاللہ اگر آپ اس کو عمل کرتے ہیں کر کے آپ اپنے اوپر دم کرتے ہیں یا پانی پر دم کر کے آپ پیتے ہیں تو آپ کے دل کو فوری طور پر ایک سکون حاصل ہوتا ہے تو انشاءاللہ اگر آپ کے کاروباری معاملات کے حوالے سے خرید و فروت کے حوالے سے اگر آپ کریں تو آپ دم کریں گے اور اپنی دکان میں وہ چھڑک لیں گے اور پییں گے بھی اور اپنی دکان میں اس کو پڑھ کر چھڑک بھی لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچے کہ آپ کی جو فروخت ہے جو خرید و فروخت ہے اس میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائیں گے اور اگر کوئی پڑھتا ہے اس کو انشاءاللہ اس کو دم کر کے پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو بھی اس اس سے بھی نجات عطا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص سخت مشکل میں پھنس گیا ہے اور اس سے نجات کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا تو اس کو چاہیے مشکل سے نجات کے لیے اس سورہ علم نشرح کو پڑھے ستائیس مرتبہ پھر اس کے بعد اپنی جو بھی اس کی اہم مشکل ہے اس کا ذکر کرے اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس کو پانی پر دم کر کے اس کو پی لے تو انشاءاللہ اس کی مشکل آسان ہوگی اگر کسی کو دل کا مرض لاحق ہے تو اس کو چاہیے سورہ علم نشرح کو ستائ اس مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں انشاءاللہ اللہ 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 اس کو اس کی اس بیماری میں تخفیف فرما دیں گے اور یہ سینہ اور دل کے امراض میں بھی اللہ اللہ اس کے حوالے سے اس کو اندر شفا ڈال دیتے ہیں اگر کسی شخص کو پشاب کی بندش ہے پشاب کی جولن کا سامنا ہے تو سورہ علم نشرح کو ستائیس مرتبہ پڑھے پانی پر دم کر کے وہ پانی پیئے تو انشاءاللہ اس تقلیف سے اس کو نجات ہوگی پتری ہو مسانہ کے مریض سورہ علم نشرح کو روزانہ پانی پر د دم کر کے پیئے تو انشاءاللہ ان کی جو پتری ہے جو مسانے میں ہے گرتے میں وہ ریزہ ریزہ ہو کر نکل جاتی ہے اور روزانہ اگر اس کا عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ دوبارہ بھی وہ پتری نہیں بنے گی اس سورہ مبارک کو اگر آپ روزانہ پڑھنے کا معامل بناتے ہیں تو دین اور دنیا کے لیے بہت زیادہ مفید ہے مال و دولت میں اضافہ ہوگا عزت میں اضافہ ہوگا خاندان میں ہر طرح کی بیماریاں سے آپ محفوظ رہیں گے خلاصہ یہ ہے کہ یہ سورہ جو ہے وہ اس اشرار الہی کا خزانہ ہے اسے پڑھنے سے علم کی دولت سے انسان مالا مال ہوتا ہے پڑھ کے پانی پر دم کریں پیئیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ علم کے میدان میں آگے بڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے کیونکہ قرآن کریم ہے نا اس کی ہر حرف میں اللہ تعالیٰ نے ثواب ہے رکھا ہے تاثیر ہے شفا ہے برکات ہیں تو ایسے لوگ جو دنیاوی طور پر کافی پریشان رہتے ہیں کہ ان کی یاد داشت قراب ہے تو انشاءاللہ وہ پڑھیں گے تو علمی میدان میں اللہ تعالیٰ ان کو آگے بڑھائیں گے اگر سینے پر بوجھ سا رہتا ہے دل ذرا ذرا سی بات پر آپ کا گھبرا جاتا ہے انجان خوف آپ کو پریشان کرتے ہیں کاروباری حضرات اگر کاروبار پر خرید و فروک میں ان کے مسئلہ ہوتا ہے برکت نہیں ہے نوکری پر جمل نہیں پاتے ہیں تو وسوسے آپ کو پریشان کرتے ہیں قوت ارادی آپ کی کمزور ہے تو انشاءاللہ آپ یہ عمل کریں اللہ کریم کے حکم سے آپ کی ہر پریشانی اللہ تعالیٰ دور فرمائیں گے آپ کو ہر قسم ہم کے مسائب صلی اللہ تعالیٰ دور فرمائیں گے ہر قسم کی رکاوٹیں آپ کی جو ہے وہ دور ہوں گی آپ نے یہ آسان سا عمل کرنا ہے آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ عمل کرتے ہیں پھر آپ پانی پر دم کرتے ہیں اور پیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی پریشانیوں کو اللہ کریم دور فرمائیں گے یہ آسان سا عمل اب لو آخر دوشے پڑھنے کے بعد ستائیس مرتبہ سوری علم نشرح کو پڑھیں پانی پر دم کریں اور پییں دیکھیں پھر آپ کی زندگی میں کی سرہ موجزات ہوتے ہیں اگر تو ہم ان انسانوں میں ہیں جو کہ اس دنیا کے معاملات میں پڑھ کر اس دنیا کے اندر کھو کر ہم اللہ کی پروانی کرتے ہیں تو ہم بے حد نقصان میں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آج تک کسی نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا ہے آپ یزید کے مثال لے لیجئے ہمام حسین علیہ السلام نے کیا سغدا کیا انہوں نے اللہ اللہ کو حاصل کیا اللہ کو حاصل کیا تو آج تک اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام کو بلند فرمایا بے شک اس وقت وہ شہید ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مقام عطا فرمایا جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو رتبہ عطا فرمایا اور یزید ظلیل و رسوہ ہو گیا کیونکہ اس نے اللہ کو چھوڑ دیا بے شک جو بھی انسان اس دنیا میں کسی بھی معاملات اللہ کریم کو چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ظلیل و رسوہ کر دیتے ہیں کوئی بھی چیز اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہم اللہ کی محبت کی خاطر اللہ کے قریب ہوتے ہیں ہم اس دنیا کے اس چیز کو جس کے ہم طالب ہیں خواہ وہ کسی حاجت کی صورت میں ہے مال کی صورت میں ہے اولاد کی صورت میں ہے کہ آپ کے معاملات کسی بھی حوالے سے ہیں اگر تو اس معاملے میں آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں اور آپ اس چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ آپ کو پرواہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیزیں حاصل کروا دیتے ہیں لیکن اگر آپ کی اس مال کی چاہ اولاد کی چاہ آپ کی اس حاجت کی چاہ آپ کی اس چیز کے چاہ اگر بڑھ جاتی ہے وہ کسی انسان کی صورت میں اگر وہ بڑھ جاتی ہے یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت سے بڑھ کر کہیں آگے ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز میں تھکا دیتے ہیں پھر آپ تھک جاتے ہیں ہار جاتے ہیں تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی پرواہ کریں خواہ ہم کوئی عامل کر رہے ہیں کوئی وظیفہ کر رہے ہیں تو ہمیں اللہ کی پرواہ کرنی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے نہیں چھوٹے کہیں میں اس کے معاملے میں یا اس چیز کے معاملے میں اس کو حاصل کرنے میں کسی قسم کا شرک تو نہیں کر رہا کہیں میں اللہ کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں ٹھہرارا تو اس چیز کو بے حد اس کا خیال رکھا کریں پھر اس کے بعد جو بھی آپ سے عمال ذکر کیا جاتے ہیں تو خوشش کیا کریں کہ اس کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں آپ کا جو مقصد ہے جو آپ کی حاجت ہے اس کو آپ دوسرے نمبر پر رکھیں پہلے نمبر پر آپ کا جو مقصد ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے تو ہمیشہ انشاءاللہ تعالیٰ جو انسان اس عمل کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو خوشحالی نصیب فرماتے ہیں اور جو شخص اس کو پڑھتا ہے روزانہ اگر پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال و دولت میں عزت و مرتبہ میں ترقی فرماتے ہیں وہ نفسانی خواہشات سے بچا رہے گا دل کی صحیح اس سے دور ہوگی بلکہ دل منور اور روشن ہو جائے گا تمام کاروباری دنیاوی جو بھی اس کے معاملات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بہ آسانی اس کے پورے ہونا شروع ہو جائیں گے جملہ آفات پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے مرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس پر خاص رحم فرمائیں گے دنیا میں تو اللہ کی رحمت میں اللہ کی نسرت میں رہے گا ہی انشاءاللہ آخرت کی منازل میں جو پہلی منزل ہے قبر اس میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو سرحروف فرمائیں گے جو شخص بھی اس سورہ کو پڑھتا ہے اللہ کے واسطے تو فریشتے اس کے لئے بکشش کی دعا کرتے ہیں یہ حل المشکلات کے لئے اس کو پڑھنا ہمیشہ نفع کا باعث ہے انشاءاللہ عزت و مرتبہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماتے ہیں یہ مفید ہے سریل تاثیر ہے جو شخص بھی اس کو کسی بھی موہم کسی بھی غرض کے لئے انشاءاللہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی وہ موہم اس کی وہ پریشانی دور فرمائیں گے امید کرتی ہوں آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اسے کے ساتھ اجازت چاہوں گی و آخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ